آپ نے مجھے مانگ سنکھیا چھہ تیرہ سوڑہ سترہ پہ بولنے کا محقہ دیا سباپتی مہد ہے کسی بھی راج کی انتی کے لیے جروری ہے کہ وہاں کا لوین اوڈر اچھا ہو سریف آدمی سانگتی پری آدمی عجت کے ساتھ رہ سکیں اور پورے آدم ویسواس کے ساتھ اپنا کام دھندہ کر سکیں اور لوین اوڈر کو صحیح ٹھیک بنانے کے لیے جروری ہے کہ ہماری پولیس جو محکمہ ہے اس کو ہمیں کیسے سٹرونگ بنا سکیں کیسے پولیس کرمیوں کا منوبل ہائی رکھ سکیں اور جنتا کو بھی پولیس پہ کیسے وسواس ہو ایک سریف آدمی پولیس پہ کیسے وسواس کر سکے اور جو گلت کرے پولیس کرمی اس کو ہم کیسے پکڑ سکیں ان ساری چیزوں کے لیے کون کون سے قدم سرکار اٹھا سکتی ہے اس اور دھیان دیا جائے میں دھنیواد دے ہوں گا ماننیہ سوگیلو جی کا موجودہ سرکار کا جنتا کی لگاتار یہ مانگ رہی کہ تھانوں کے اندر کیمرے لگائے جائیں تاکہ یہ پتا چل سکے کہ اے سچوں سے ملنے دن میں کون کون آ رہا ہے اور جو آدمی پیڑیت آدمی جو تھانے کے اندر آتا ہے اس کے ساتھ میں پولیس کے ایسا ویوار کر رہی ہے عام طور پہ ایسا دیکھا جاتا ہے بھو مافیا ہسٹری سیٹر وہ ایسے سچوں کے روم میں بیٹھ کر کے چائے کافی پی کے جاتے ہیں اور پیڑیت پکس ایف آئی آر درج کرانے آتا ہے اس کے ساتھ ایسا ویوار ہوتا ہے جیسے وہ کوئی ملجم ہو جیسے وہ سویم کوئی ہسٹری سیٹر ہو کوئی آتنک وادی ہو اس لیے آدنیہ گہلوت صاحب نے یہ گھوشنا کی کہ ایک سواغت ککس بنایا جائے گا پرتیک تھانوں میں اور کیمرے جو لگائے جائیں گے سی سیٹیو کیمرے ان کی ریکورڈنگ کو ڈیلٹ نہیں کر پائے گا پولیس عدیقاری اس سے جو پولیس کے لوگ جنتہ کے ساتھ ویوار ٹھیک نہیں کرتے ہیں ان کے من میں ڈر ہوگا اور جنتہ کو بہت بڑی سے رہت ملے گی اسی کے ساتھ سباپتی مہد ہے ایک بات میں آپ کے مادیم سے سرکار سے کہنا چاہتا ہوں یہ پورے راجستان کی استطیق ہے جیسے آدھین یہ ٹپکس کے نیتا بول رہے تھے ابھی کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ہمیشہ کوئی عدیقاری کہیں جائے اس کے ساتھ جائیں گے کسی تھانے کا یا کوئی ایسچو آئے وہی سب کرتا دھرتا ہوں گے ایسا لگنے لگتا ہے جیسے ایسچو بھی ان کے اوپر ہی نربر ہے اور اس کا کارن ہے کہ وہ سارے الٹے سیدھے کام دھندے والوں سے ملے وے رہتے ہیں کیسے کمائی زیادہ ہوتی ہے آتے ہی ایسچو کو بتا دیتے ہیں اور اس کا کارن یہ ہوتا ہے کہ جو آدمی ہونسٹلی کام کرتا ہے وہ کنٹھا میں جیتا ہے کونسٹیبل ہمارے آدھین یہ کٹیریہ صاحب بتا رہے تھے کہ ان کا پرموشن ہی نہیں ہوتا ہے اور ان میں ہین بھاو نہ آنے لگتی میں اس بات سے سہمت ہوں کہ کونسٹیبل کی ڈوٹی بارہ گھنٹے رہتی ہے اور بارہ گھنٹی ڈوٹی کرنے کے بعد پھر اس کو کام دیا جاتا ہے یہ نوٹس تعمیل کرا کے لانے اب آپ کو یہ پاسپورٹ بننا ہے اس کی وریفکیشن کرنے جانا ہے اور کہیں پہ کوئی جھگڑا دنگا ہو گیا تو اس کو واپس بلا لیا جاتا ہے اور استطیق کئی بار تو ایسی ہوتی ہے کہ چوبیس چوبیس سڑتالیس سڑتالیس گھنٹے کونسٹیبل کے شوج کے لیس کھولنے تک کا اس کو موقع نہیں ملتا ہے ایسے میں ہمارا یہ پکشا کرنا کہ کونسٹیبل کا ویوار جنتا کے ساتھ اچھا ہو اس کا ویوار ہے وہ مدر ہو وہ ونمر ہو وہ میں سوچتا ہوں کہ یہ ایک ہمارے سوچنے کی نادانی ہوگی جو ویکتی اتنے تناہوں میں ہو اتنے دباہوں میں ہو عام طور پر کئی بار اکباروں میں پڑھنے کو ملتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ پھلانے کونسٹیبل نے پریشر میں آکھے سوسائٹ کر لیا اور آدھکاریوں کا سینئر آدھکاریوں کا جب ویوار ہوتا ہے سباپتی میں بہت سے مہود ہے میں بہت سے کونسٹیبل کو جانتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں بچوں کو بھی تھانے میں اس لیے نہیں رکھتے کہ پتہ نہیں کونسی گندی گندی گاڑیاں افسرس آ کر ہمیں دینے لگ جائیں اور کہیں ہمارے بچے سن لیں اس دھر میں وہ جیتا رہتا ہے اور کیول کچھ لوگ ملائی چاٹتے ہیں سباپتی مہود ہے اور اس کونسٹیبل کو خود کا ویکل لے کر کہ انورسٹیگیشن کے لیے بہار جانا پڑتا ہے تو جیب سے پیٹرول بھرا کے جانا پڑتا ہے میں مانگ کرتا ہوں آپ کے مادم سے سرکار سے کہ اس کو پیٹرول بھتا کم سے کم دو تین ہزار روپے دیا جائے اس کو میس کا لاؤنس ملتا ہے دو ہزار روپے اس مہنگائی کے جمانے میں جو کم سے کم اس کو چار پانچ ہزار روپے دیا جائے سابتائی کوقاس سب کو ملتا ہے اس کونسٹیبل نے کونسا گناہ کر دیا اس کو بھی سابتائی کوقاس دیا جائے اور اس کے ڈوٹی کا جو ٹائم ہے وہ آٹھ گھنٹے کیا جائے یہ میں آپ کے مادم سے سرکار سے مانگ کرتا ہوں کرائم بڑھ رہا ہے چوریاں بڑھ رہی ہیں آپ ایکشاہ رکھتے ہیں تھانے سے کرائم کو کنٹول کرو اور اس سٹاف اس کے پاس چالیس پرسنٹ رہتا ہے سباپتی مہدے میرے چھتر میں بہنس چوریاں روج ہوتی ہیں میوات کی گینگ آتی ہیں سباپتی مہدے گاڑی میں پتھر بھر کے لے کے آتے ہیں اور اگر کوئی کونسٹیبل جا رہا ہے پولیس کی موٹسائیکل پہ تو وہ ایسے پتھر مارتے ہیں جیسے گولی کے جیسے لگے اور سامنے کی سامنے دیکھتے ہوئے بہنس کو بٹھا کر کے لیے جاتے ہیں آج تک کوئی پکڑ میں نہیں آیا ہے میں آپ کے مادم سے مانگ کرتا ہوں سرکار سے کہ الور جلے میں اور خاص طور سے میرے بہرودہ بہرود مڈاور میں یہ گھٹنائیں روج ہو رہی ہیں اس کے لیے پولیس کو وہاں پہ ویکل دیے جائیں اتہادنگی کا احتیار دیے جائیں اور جو سٹاف کی کمی ہے سبھی تھانوں میں بہرودہ نیمرانہ مانڈن ساجاپور مڈاور ان سبھی میں سٹاف کو پورا کیا جائے اور کچھ لوگ جو جمع ہوئے ہیں برسوں سے جمع ہوئے ہیں ایسے لوگوں کو چینج کیا جائے پتہ نہیں ان کے کیا ہو گیا کونسی جڑ پکڑ گئی کہ کوئی ان کو ہٹائی نہیں پاتا ہے کوئی سرکار بدل جاؤ ہمیشہ دیکھنے کو ملتا ہے وہی کونسٹیبل یا وہی ریڈر یا وہی ڈرائیور وہی پاور میں چل رہا ہے اسی سے جا کر کے دو نمبری لوگ ملتے ہیں میں چاہتا ہوں ایسے لوگوں کو بدل جائے اور جو انوسینڈ لوگ ہیں جو ایمانداری سے اپنی ڈوٹی کرتے ہیں ایسے لوگوں کو پرچسائد کیا جائے کمیس نیٹ میں جو لگے ہوئے ہیں دوسری جگہ لگے ہوئے ہیں ان کو پچیس پرسنٹ بتا الگ سے دیا جاتا ہے مولویتن کا میں چاہتا ہوں جودپور جیپور کے انسٹیٹ میں لگے ہوئے ہیں جیسے مکھ منتری جی کے یہاں گورنر صاحب کے یہاں سی آئی ڈی اے سی وی میں لگے ہیں ان کو ملتا ہے اسی پرکار سے ان کو بھی دیا جائے اور راجستان روڈ بیج میں کیونکہ کونسٹیبل جاتا ہے انسٹیکیسن کے لئے دور دور جانا پڑتا ہے اس کو فری پاس دیا جائے انسٹیٹ میں دیا جاتا ہے تو ہمارے اسٹیٹ میں کیوں نہیں دیا جائے تو میری مانگ ایک ان کو یہ فری پاس دیا جائے دوہزار چار سے پور کے پولس کرمیوں کو جو پولس کرمیوں کے ویتن سے پاس سو پچاس روپے میڈی کلم کے نام پر کاتے جاتے ہیں میں چاہوں گا کہ ان کو بھاماسا کی ترج پر کارڈ بنا کے دیا جائے جس سے ان کے پاس پیسے نہ ہوں تو بھی وہ ہسپٹل میں علاج کرا سکیں سباپتی مہدے کرمچاریوں کی بند کی گئی پرانی پینسن اسکیم پنے چالو کی جائے یہ بھی میں سرکار سے مانگ کرتا ہوں اور ہوم گارڈ کے جو لوگ ہیں جن کا جکر ابھی پرتیپکس کے نیتا جی نے کیا سباپتی مہدے میں آپ کے مادیم سے سرکار کے دھیان میں یہ بات لانا چاہ رہا ہوں کہ کچھ لوگوں کو تو پورے بارہ مہینے ڈوٹی ملتی ہے جو بڑے بڑے عدیقاریوں کے گھر پہ لگے ہوئے ہیں یا جن کے پاس سفاری سے ہے یا سیکٹر پرباری کو جو تین پانچ ہزار جو بھی ہو سکے رشوت کے دے دیتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں وی آئی پی آدیس ہے اس کو ڈوٹی پورے بارہ مہینے ملتی ہے اور جو بیچارے کی کوئی پہنچ نہیں ہے یا جس کو رشوت دینا منجور نہیں اس وقتی کو دو مہینے کی ڈوٹی کر کے گھر بٹھا دیا جاتا ہے اور ایسے کیس پکڑ میں بھی آئے کچھ سیکٹر پرباریوں کے خلاب کاروائی بھی ہوئی ہے اور جو مہیلہ کرمی ہیں ان کو ترہ ترہ سے دبایا جاتا ہے ترہ ترہ سے ان کو پرتاڑیت کیا جاتا ہے ڈوٹی لگانے کے نام پہ اس لئے اس ور میں سرکار کا دھیان دیلانا چاہتا ہوں کہ انجسٹس کسی کے ساتھ بھی نہ ہو اور میں تو یہ مانگ کرتا ہوں کہ ہوم گارڈ کو بھی ڈوٹی پورے بارہ مہینے جو ابھی اٹھائیس ہزار ہوم گارڈ ابھی کائریتیں ان سب کو دی جائے ویسے ہی ہمارے پولیس کی کمی ہے تو ان کی سیوہ پورا بارہ مہینے لی جائے اور جو پیسٹ پچپن سال میں ریٹائرمنٹ کی آئیو شیمہ رکھ رکھ کیا آپ نے اس کو بڑھا کر کے ساٹھ سال کیا جائے اور ایک ویل فیر کے نام پہ دس پرسنٹ ان کے سواپتی مہدے ویتن میں کٹوٹی کر دی جاتی ہے کروڑوں روپے وہ ویل فیر کے نام پہ اکھٹا ہو رکھا ہے اور اس کو گلت طریقے سے یوج کیا جا رہا ہے کسی بھی ہوم گارڈ کے ویل فیر کے لیے کوئی کام نہیں ہو رہا ہے کہیں کسی آفیس میں ایسی لگا دیا جاتا ہے کہیں کسی دوسرے کام میں لیا جاتا ہے جہپور جہپور کے اندر مجھے پتا چلا پچھلے دنوں اٹھائیس کروڑ روپے پڑے ہوئے اور جو سب جلے میں الگ الگ ہیں تو جو اتنا پیسہ یہ پڑا ہوا ہے اور اس ہوم گارڈ کے ویتن سے کٹا ہوا ہے تو یہ کسی بھی طرح سے اس کو لوٹایا جائے اور میں تو کہوں گا آگے سے یہ ٹین پرسنٹ کٹوٹی اس کی بند کی جائے یہ میں مانگ کرتا ہوں سباپتی مہدے تھوڑے سمیمی کر رہا ہوں سباپتی مہدے مانگ سنکھا تیرہ کہ تحت میں بتانا چاہتا ہوں ہمارے مکہ منتری جی نے پریس کونفرنس کی کہ کوئی بھی سراب کی عوید دکان کہیں بھی نہیں کھولی جائے سباپتی مہدے دکان ایک ادھکرت ہوتی ہے اور پانچ پانچ دس دس دکانیں سراب مافیا الگ الگ جگہ گاؤں گاؤں ڈانی ڈانی کھول دیتے ہیں سباپتی مہدے میں جمع داری کے ساتھ اس صدن میں بات کہنا چاہتا ہوں میری بہروڑ ویدانت سبا ہے پتہ کروائے کوئی بھی وہاں مجھے کتنا ہی چاہے سنگرس کرنا پڑا ہو میں پولیس کے آنکھوں کی کرکری بنا میں آبکاری ویباد کے آنکھوں کی کرکری بنا لیکن ایک بھی عوید سراب کی دکان میرے بہروڑ ویدانت سبا کے اندر نہیں ہے اس لئے میں صدن سے کہنا چاہتا ہوں سرکار سے بتانا چاہتا ہوں جب ایک نردلی اہمیلے لڑ جھگڑ کر کے عوید دکانیں اپنے ویدانت سبا سے ہٹا سکتا ہے تو پورے راجستان سے بھی عوید دکانوں کو ہٹایا جا سکتا ہے آور ریٹ کی سمشہ سباپتی مہد ہے پرنٹ ریٹ سے زیادہ جیپور میں بھی سراب بکتیوی آپ کو ملے گی اتنے بھوم آفیاوں کے حسنے بلند ہیں لیکن میں جمع داری کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں اس صدن میں میرے بہروڑ ویدانت سبا میں ہنڈر پرسنٹ تو میں نہیں کہوں گا لیکن سیونٹی فائی پرسنٹ دکانوں پہ پرنٹ ریٹ کے علاوہ سراب نہیں بک رہی ہے کتنے ہی چاہے مکر میں درج کروائے سباپتی مہد ہے ایک ہمیں بس سباپت کر رہا ہوں سباپتی مہد ہے ویدانت سبا جب میں آیا تو مجھے ایک گیاپن دیا گیا ترطے سینی سکھشک بھرتی انیس سو اٹھان میں کے لوگوں کے دوارہ سپریم کورٹ نے تیس سات دو ہزار دو کو نینے دیا کہ جلے ویگرامین کے بونس انکوں کو ہٹا کر نئی وریتہ سوچی تیار کر کے بس ختم کراؤں ایک منٹ ان کو نکتی دی جائے سباپتی مہد ہے چھالیس دن سے دھرنے پہ بیٹھے ہیں کلکٹیٹ پہ پندرہ سو سے دو ہزار یہ بیٹھتی ہیں تو میں مانگ کرتا ہوں آپ کے مادیم سے سرکار سے کہ ان کو نکتی جائے ان کو بھی نکتی دی جائے کیونکہ یہ اٹھان میں سے در در کی ٹھوکر کھاتے ہوئے گھوم رہے سباپتی مہد ہے اس لئے سانبوتی ان کے پتی رکھتے ہوئے سرکار ان کو جل سے جل ان کو نکتی دے دھنیوات سباپتی مہد ہے